ہاں جی جناب کیا حال چالے ہیں تو بھئی آج میں آپ کو جس ایپ کے بارے میں بتاؤں گا اس کا نام ہے ڈائریکٹ چیٹ تو اگر تو آپ نے یہ پہلے انسٹال کیا ہوئے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کی سیٹنگز جو ہیں وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں جو کہ ایک بابل ایپ ہے جو کہ زیادہ تر ویٹس اپ کے میسیجز کے لیے یوز ہوتی ہے اپلیکیشن تو آپ نے پلے سٹور سے اس ایپ کو انسٹال کر کے اوپن کرنا ہے تو جیسے ہی آپ ایپ کو اوپن کریں گے فرسٹ ٹائم تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے اس کے بعد اگن نیکسٹ نیکسٹ اور یہاں پر آ کر آپ نے اوکے کرنا ہے تو یہاں پر ٹوپ ایریا میں آپ کو اپلیکیشن کی اپشن ملتی ہے یہاں پر آپ کی جتنے بھی سوشل ایپس ہوں گے وہ یہاں پر اون ہوں گے تو آپ انہیں اوپ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزید ایڈ بھی کر سکتے ہیں آپ نے سیمپل ایڈ مور پر ٹائپ کرنا ہے اور جتنے بھی اپلیکیشن جن کی بھی نوٹیفیکیشن یا میسیجز اپلیکیشن ہیں تو ان کو آپ چیٹ ببل میں اون رہنا چاہتے ہیں تو آپ اسے یہاں سے اون کر لیں گے then آپ نے یہاں پر آ جانا ہے سیٹنگز میں سیٹنگز میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے جنرل کی اوپشن میں کچھ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اوپشن جیسے کہ میسیج پریویو کی ہے جیسے کوئی بھی آپ کو میسیج ریسیب ہو تو اس کا جو ٹیکس میسیج ہے وہ بھی آپ کو چیٹ ببل کے ساتھ شو ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شو ہو تو اس کا پریویو ٹائم بھی آپ اپنی مرضی سے یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں آپ اسے زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چیٹ ببل آپ کو شو ہوگا اس کی پوزیشن کس ایڈیے میں جب بھی آپ کو میسیج جائے ٹو بوٹم لیفٹ وائٹ کہیں پر بھی جو لاس پوزیشن آپ نے سیٹ کی ہوگی وہ اگر آپ وہی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے جسٹ اسے اون کر دینا ہے ادروائس آپ اسے اوف بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جس بھی اپلیکیشن کے لیے چیٹ ببل آپ نے اون کیا ہوگا اس کو اگر تو ایپ کو اوپن کرتے ہی آپ کے چیٹ ببل جو ہے ڈیسیبل ہو جائے تو آپ اسے اون کر لیں ادروائس آپ اس کو اوف بھی رہنے دے سکتے ہیں ٹائم فورمیٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر نیچے آجیں تو یہ ببل کا سائز اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پرو ورجن میں ہیں اس کے لیے آپ کو ایپ کو بائے کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ یہاں پر چیٹ کا فاؤنٹ سائز جو ہے وہ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے علاوہ وائبریشن کو آپ اون یا اوف رکھ سکتے ہیں اینٹر کی ٹو سینڈ آپ اینٹر سے میسی سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک دو نوڈ ڈسٹر کی اوپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ اسے اون کر دیں گے تو یہاں پر ڈی این ڈی دو نوڈ ڈسٹر ڈیوڈیشن آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم کے لیے جس بھی اپلیکیشن کو آپ نے اون کیا ہوگا اس کی نوڈیفکیشن آپ کو ایک سپیسیفک ٹائم لیمٹ کے لیے شو نہ ہو اس کے بعد آپ کو وہ شو ہوتی رہیں تو آپ یہ بھی اون کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ اپنے کسی بھی یوزر کو ورڈسپ کا کوئی بھی یوزر ہے اگر آپ اس کے میسیز پیسیفلی کسی ایک پرسن کے میسیجز کو آپ بلوک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا میسیج جو ہے وہ چیٹ ببل میں آپ کو شو نہ ہو تو آپ نے سیمپل بلوک یوزر کے اوپر ٹائم کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو وہ اپشن جو ہیں وہ تمام یوزر دیکھنے کو ملیں گے جن کو آپ نے بلوک کیا ہوگا اب یہ کر کیسے سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ایک سیمپل دکھاتا ہوں آپ نے سیمپل چیٹ ببل پر ٹائم کر کے اسے اون کرنا ہے چیٹ اون کرنی ہے یہاں پر آپ کو تھری ڈورز کی اپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ نے بلوک کر دینا ہے اب ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاں پر آپ نے بلوک کے اوپر ٹائم کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس اپلیکیشن میں ڈائریکٹ چیٹ میں آپ نے اس یوزر کو بلوک کیا ہے آپ نے وارٹس اپ کے اوپر اس یوزر کو بلوک نہیں کیا ٹھیک ہے تو اب آپ اس اپلیکیشن میں اگر آ جائیں تو یہاں پر سیٹنگز میں آنے کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس کس یوزر کو بلوک کیا ہوئے یا کس بھی کسی بھی ایپ کی کس نوٹیفکیشن کو آپ نے بلوک کیا تو آپ نے سیمپل بلوک یوزر پر ٹائپ کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں جی اس ٹائم یہ یوزر ہے ٹیسٹر اس کو میں نے بلوک کیا ہوئے اور اس کی بلوکنگ جو ہے وہ اون ہے اب میں یہاں پر اگین میسی جو ہے وہ سینڈ کر کے دیکھتا ہوں میں نے دوبارہ میسی سینڈ کیا ہے اور اس بار ہی مجھے جو ہے بابل چیٹ کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی میسیج جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یوزر جو ہے اس ٹائم بلوک ہو چکا ہے لیکن اگر میں واپس اگین ورڈسپ اپنا مین اپلیکیشن اون کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے وہ میسیج جو ہے وہ ریسیب ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ یوزر جو ہے وہ میری ڈائریکٹ چیٹ ایب میں بلوک ہوا ہے ورڈسپ کے اوپر بلوک نہیں ہوا تو بھئی اس طرح سے بہت ہی ایزیلی آپ سمپل اپنے ڈائریکٹ چیٹ ایپ کی سیٹنگز میں آگا یہ چند سیٹنگز ہیں جو آپ اپنے سیل فون میں کر سکتے ہیں اس ایپ کی مدد سے آپ بہت ہی ایزیلی ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں آپ ملٹیپل ایپس کو یہاں پر ایڈ کرس کے ان کی نوٹیفیکیشنز کو یوز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنی پہلی ایپ کو بند کیے بغیر کسی ادھر ایپ کے اوپر بھی ورڈ کر سکتے ہیں یوں کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے تو بھی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کے لئے صرف اتنا ہی اللہ حافظ گوڈ بائی